اسرائیل کو لے کر اسلامی دیشوں میں حلچل سعودیہ عرب ہوا سخت اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے منگلوار کو حماس نے کہا کہ اسرائیل نے یروشلم الاخصہ مسجد میں اکسانے والا کام کیا ہے اور اس کی آگ غازہ تک پہنچ گئی ہے نیوز ایجنسی رائٹرز کی مطابق حماس نے کہا کہ ٹکراؤ بڑھانے کا جو بھی انجام ہوگا اس کی ذمہ داری اسرائیل کی ہوگی تو دوسری طرف اسرائیلی پردھان منتری بنیامی نیتن یاغو نے کہا کہ حماس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی حماس کی نیتہ اسماعیل ہانیا نے ٹیلیوزن پر پرسارت اپنے بھاشن میں کہا کہ قطر مصر اور سیوک تراشترے نے ہم سے سمپر کر شانتی کی اپیل کی ہے لیکن ہم نے اسرائیل کو سندیج دیا ہے کہ اگر بے ٹکراؤ چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں اور اگر بے اسے روکنا چاہتے ہیں تو بھی ہم تیار ہیں انیس سو سرسٹھ کے ید میں اسرائیل نے پوروی یروشلم کو اپنے قبضے میں لیا تھا حماس کی راکٹ کے بعد اسرائیلی پی ایم نے کہا کہ حماس اور اسلامی جہاد کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی پچھلے ہفتے شکروار کی رات یروشلم کی الاخصہ مسجد میں نماز پرتے فلسطینیوں پر اسرائیلی سرکشہ بلو نے حملہ کیا جس کے بعد یہ ہنسک جھڑ پہ شروع ہو گئیں اس کے بعد شنی بار اور روی بار رات بھی الاخصہ مسجد میں ہنسک جھڑ پہ جھاری رہیں سوشل میڈیا پر الاخصہ مسجد کے بھیتر اسرائیلی سرکشہ بلو کی کارباہی کی تصویریں شیئر کی جانے لگیں اس کے بعد اسلامی دیشوں سے تیکھے ریاکشن سامنے آئے کہ اسرائیل رمزان کے پوتر مہینے میں الاخصہ مسجد کے بھیتر نماز ادا کرنے گئے لوگوں پر حملہ کر رہا ہے سعودی عرب، ترکی، ایران، پاکستان، قویت اور کھاڑی کے کئی دیشوں نے اسرائیل کے کھل کر نندہ کی ہے سعودی عرب کے بدیش منترالے نے یروشلم سے فلسطینی پریواروں کے نکالنے کی اسرائیل یوجنا کو خارج کر دیا ہے منگل بار کو سعودی عرب کے بدیش منترالے نے اسرائیل کی نندہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ الاخصہ مسجد کی پوترتہ اور نمازیوں پر اسرائیلی آکرمنٹ کاری بلو نے کھلا حملہ کیا ہے سعودی عرب نے انتراشتی سمدائی سے اپیل کی ہے کہ اس ٹکراؤ کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے اور تدکال اسے روکا جائے سعودی عرب نے کہا کہ اس ٹکراؤ میں انتراشتی قانونوں کا الانگن ہو رہا ہے سعودی عرب کے بدیش منترالے نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے ہم فلسطین میں ہر طرح کے قبضے کو ختم کرنے کا سمرتن کرتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ اس سمسیہ کا سمدھان تب ہی ہوگا جب فلسطینیوں کو انیس سو سرسٹ کی سیمہ کے تحت ان کا ایک سو تنتر ملک ہوگا جس کی راجدانی پور بھی یروشلہ ہوگی یہ انتراشتی پرستاؤ اور عرب شانتی سمجھوتے کے تحت ہی ہے سو امبار کوئی اسرائیلی سرکشہ بلو کی کارواہی میں درجن و فلسطینی زخمی ہو گئے تھے اسرائیلی سرکشہ بلو نے تب فلسطینی پردیشن کاریوں کے خلاف ربر بلیٹ کا استعمال کیا تھا بعد میں یہ ٹکراؤ راکٹ اور ہوائی حملے تک پہنچ گیا ہے اس ٹکراؤ میں اب تک 28 فلسطینی اور 3 اسرائیلی ناغرکوں کی موت ہو گئے اور دو سو سے زیادہ فلسطینیوں کے گھائل ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں منگل بارکم مسلم ورلڈ ڈیک نے بھی اراخصہ مسجد میں حملے کی نندہ کی ہے سعودی پریس ایجنسی کے انوصار مسلم ورلڈ ڈیک نے سٹکراؤ اور اسرائیلی سرکشہ بلو کی کارباہی کی کڑی نندہ کی ہے اس پی اے کے انوصار مسلم لیگ نے کہا کہ اسرائیلی کارباہی فلسطینیوں کے عدکار اور ان کی مریادہ پر حملہ ہے ورلڈ مسلم لیگ نے انتراشتی سمدائی سے فلسطینیوں کے عدکاروں کی رکشہ کرنے کی اپیل کی ورلڈ مسلم لیگ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے دھارمک عدکاروں کی رکشہ ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ہر طرح کی حنصت تھمنی چاہیے ترکی کے راشت پتی ریچپ طیب ایدروان نے منگل بار کو الاخصہ مسجد کے پاس انسک جھڑپ اور فلسطینیوں کے عدکاروں کو لے کر کئی اسلامی دیشوں کے پرامکوں کو فون کیا ایدروان نے ملیشیا جارڈن کوویت کے راشت پرامک اور حماس کے راجنیتک بیورو پرامک کے اسرائیل کو لے کر بات کی ہے ترکی کے راشت پتی کاریالے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایدروان نے حماس کے راجنیتک بیورو پرامک اسماعیل ہانیا سے بات کی ہے راشت پتی ایدروان نے کہا کہ الاخصہ مسجد پر اسرائیلی حملہ آتنگ کی کاربائی ہے راشترپتی ایدروان نے سمائل سے باتچیت میں کہا کہ یہ حملہ نہ کیول مسلمانوں پر ہے بلکہ پوری مانفتہ پر ہے ایدروان نے کہا کہ اسرائیلی قبضے اور اس کے آتنگ کو روپنے کے لیے وہ پوری دنیا کو ایک کرنے کی ہر سمبھ کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اسلامی دیشوں کو ایجوٹ کرنے کی ضرورت ہے ایدروان نے کہا کہ فلسطینی بھائی بہنوں کی رکشہ کے لیے ترکی ہر قدم اٹھائے گا ایدروان نے کہا کہ جو دے اسرائیلی ظلم کے خلاف چھپ ہے وہ بھی اپریتیاک شروع سے اس کا سمرتن کر رہے ہیں میں پوری دنیا اور خاص کر کے اسلامی دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسرائیلی حملے کے خلاف ایک جوٹ ہو جائیں ایدروان نے کہا کہ اس معاملے میں سیوک تراشتر سرکشہ پریشت کو تدکال کہنا چاہیے کہ اسرائیل کارباہی روکے یہ دنیا سرکشہ پریشت کے پانچ دیشوں تک سیمت نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ ایسی استطیمت ذمہ دار انتراشتی سنگٹن چپ نہیں رہ سکتے پاکستان بھی پورے معاملے پر اسرائیل کی کھل کر آلوچنا کر رہا ہے منگلوار کو پاکستانی ودیش منطری شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی ترکی کے ودیش منطری سے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو لے کر فون پر بات کی ہے ترکی نے پورے معاملے پر اوائی سی اور یو این کے بیٹھک پلانے کا سمرتن کیا ہے اسلام کے پہلے قبلہ مسجد اور اقسام عبدرب اور بچوں کی ہتیاں کے ساتھ جبرن خالی کرایا جانا اسوئی کار رہے ہیں تو پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے بھی بدوار کو ٹویٹ کر کے فلسطینیوں کا سمرتن کیا ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے ایک فوٹو پوسٹ کی ہے جس پر امریکہ کے جانے مانے چند تک نوم چومسکی کی تصویر ہے اور ان کے نام سے ایک کوٹ لکھا ہے اس کوٹ میں لکھا ہے تم میرا پانی لے لو میرے پیڑوں کو جلا دو میرے گھروں کو تباہ کر دو نوکریاں چھین لو ماں کی ہتیا کر دو میرے دیش میں دھماکے کرو ہمیں بھوکا رکھو اپمانت کرو لیکن ہمیں ان سب کے بدلے ایک راکٹ داغنے کے لیے دو چیٹھہ رہا ہو تمہیں منگلوار کو پاکستان کے پنجاب پرانگ کے شکشہ مندری مرادراز نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے یہ حیران کنڈے والا ہے کہ اسرائیل والے ہتیاروں سے لیس رہتے ہیں جبکہ فلسطینی دشکوں سے پتھروں کا استعمال کر رہے ہیں فلسطینیوں کو مدد میں جو پیسے ملتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنی رکشہ کے لیے ایک بندوق بھی کیوں نہیں خریدتے ہیں ان پر کب سے بم پھیکے جا رہے ہیں اور گولی ماری جا رہی ہے پر یہ دوہزار اکیس میں بھی پتھر ہی چلا رہے ہیں منگلوار کی شام پاکستان کے بیدیش منترالے نے بھی اسرائیل کی نندہ میں بیان جائی کیا پاکستانی بیدیش منترالے نے کہا غازہ میں اسرائیلی حمرے میں کئی بے گناہ فلسطینیوں کی جان گئی ہے اور زخمی ہوئے ہیں ہاتھا ہتھوں میں بچے بھی شامل ہیں اسرائیل نے رمضان کے پوتر مہینے میں ایک اور نندنی کارواہی کی ہے ہم انتراشتی سمودائے سے آگرے کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی کارواہی پر چپ نہ رہیں ہم انیس سو سٹھ سٹھ کی سیمہ کے آدھار پر ایک سو تنتر فلسطین دیش بنانے کا سمرتن کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تب ہی ستھائی شانتی بحال ہو پائی تو بہرین اور یو اے ای نے بھی اسرائیل کی نندہ کی اور کہا کہ پورے معاملے پر ان کی نظر بنی ہوئی ہے دونوں دیشوں نے کہا کہ تتکال ہنسہ روکی جائے تاکہ ٹکراؤ کے بڑھتے دائرے کو نیانترن کیا جا سکے یو اے ای کے ودیش منترالے نے کہا اسرائیل ٹکراؤ روکنے کی ذمہ داری لے وہ حملہ بند کرے تاکہ تناہوں کو قابو میں کیا جا سکے یرو شلم کی اتحاسک پہچان کو بھی سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے بہرین اور یو اے ای نے اسرائیل سے پچھلے سال راجنائے کرشتے قائم کرنے کی گوشنا کی تھی اب تک ان دیشوں نے اسرائیل کو مانتہ نہیں دی تھی ترمپ رشاسن نے ایسا کرنے کا دباؤ سعودی عرب پر بھی ڈالا تھا لیکن سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ راجنائے کرشتہ قائم کرنے سے انکار کر دیا تھا پاکستان کا بھی اسرائیل سے راجنائے کرشتہ نہیں ہے جبکہ ترکی کا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پاؤں